بسی کے لئے ہم ہیڈنگ ڈپارٹمنٹ آف انگلیش دپارٹمنٹ آف انگلیش کی ہیڈ کے طور پر بھی میں کام کر رہا ہوں ساتھ میں ہم نے ایک ہی سپیشلائز سینٹر فار انگلیش لینگویج لیننگ اسٹیبلش کیا جس کے کچھ پرپسز ہیں وہ پرپسز ہی ہیں کہ یہ بسی کے لیے پلیٹ فارم تو پروڈیوز ایکسپرٹ لینگویج ٹیچرز یہ لینگویج ٹیچرز ٹریننگ پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو اینی ہاؤ ہماری اس وقت انگلیش کے پڑھنے والے لوگوں کی بچوں کی تعداد یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ہے جہاں بارہ ہزار پونے بارہ ہزار پوری یونیورسٹی کے فورٹی دپارٹمنٹ چالیس دپارٹمنٹ پڑھا رہے ہیں اور اسی کے قریب پروگرامز ہیں ان میں صرف ہمارے اگریزی کے پروگرامز کی انیس سو کے قریب تعداد ہیں اور اس سے بسیکلی ایک تو ہماری اپنی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ مبارک ہو آپ ایک ایسے کنبے سے آپ کا یہاں پر ایک تعلق ہے جس کی ایک نگنٹی ہے جس کا ایک نام ہے یونیورسٹی میں پیپل نو دا نیم آف انگلیش سکولرز اس میں دو باتیں ایک تو یہ نگنٹی ہے سائز نمبر ٹو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انٹریسٹ لوگوں کا لوگوں کا ڈسین جدر زیادہ لوگ ہیں وہ ڈسین زیادہ سٹرونگ ہیں مجھے آم آج بھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر جی ہمارے بچے کا داخلہ زولوجی میں بھی آیا ہے انگلیش میں بھی آیا ہے آپ کا اماندارہ نہ مشورہ کیا ہے میں آنسلی آئل گیو یو مائی ورڈز میری اپنی بانجی اس کے ایک ہزار اٹھاون مارکس ہیں ون تھاؤزنڈ ففٹی ایٹ ایف ایسی میں تو میں نے تو اس کا انگلیش میں داخلہ کروایا ہے ٹھیک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سائنس یا دوسرے فیلڈز کی اہمیت کو جھٹلا نہیں سکتے ٹھیک ہے کہیں بھی دی آر بینی فٹنگ ہیومینیٹی ان میری ویس لیکن شروع سے ہوا گیا ہے بچے کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا ایم بی بی ایس میں یا انجیننگ میں کہی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوا تو ماں باپ کہتے ہیں بس پڑھنی تو سائنس ہی پڑھنی ہے یہ شروع سے ایک رجحان چلا آرہا ہے نہیں سائنس ہی پڑھنی ہے لوگوں میں شعور آپ آئیس ایسا ڈیویلپ ہو رہے ہیں وہ سائنس پڑھ پڑھ کے پی ایج ڈیاں کر کے سارے کابلز ان سائنس پڑھنے چلے جاتے تھے اب یہاں تک مارکیٹ میں آپ یقین کریں کہ سائنس کے سبجیکس میں ہزولوجی بارڈنی فیزکس کمیسٹری وغیرہ میں پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر بے تہاشا ہیں نوکریاں کام ہیں نوکریاں کام ہیں مجھے یاد ہے لاستہیم ہمارے اسسسٹنٹ پروپیسر کمیسٹری کے لیے ایک سیٹ تھی اور سکسٹی ایٹ اڈسٹ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اپلیکنٹ تھے کوئی میرے کلیگز جانتے ہیں دوسری دنیا کے دوسرے کنٹریز سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہوئے تھے کسی کا رجحان اس لیے بعد میں اینڈ پر آکے لوگ آتے تھے آتے رہے ہیں تو جبکہ ایمیش کی پی ایچ ڈی شاید میں یقین سے کہتا ہوں سائنسز کی پی ایچ ڈی سے زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ کالج میں بیس بائیس کلاسیں چل رہی ہیں کسی کالج میں بیس بائیس کلاسیں چل رہی ہیں تو ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ بیس بائیس کی کلاسز میں سے آٹھ دس کلاسز ہیں جو سائنس پڑھ رہی ہوتی ہیں باقی کلاسز انگلیش جنرل آرٹس کے سورنٹس ہوتے ہیں انگلیش تو سائنس والوں نے بھی پڑھنی ہے تو لہٰذا اس ریشو سے انگلیش کے لیکشنرز کی جو تعداد ہے جوبز ہیں وہ سائنس کے لوگوں کے نسبت زیادہ آتی ہیں سکول سیکٹر میں بھی یہی ہے اب جوب پروسپیکٹ بھی زیادہ ہے انگلیش میں اور لوگ بھی کمپیٹیشن میں کام اب ہمارے پاس الحمدللہ ایم ہیپی تو آناؤنس ان آور دپارٹمنٹ ناو آئے مینی سٹوڈنٹس جو کہ اب لوگوں کو ویرنیس ہوئی ہے آ رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا جو آپ لوگوں کی یہ سیلیکشن ہے بھی کانفیڈنٹ کے فیوچرز آپ کا بڑا اس میں زیادہ سکیور ہو جاتے ہیں جوب پروسپیکٹ زیادہ ہیں جوب پوسیبلیٹی زیادہ ہیں کامپیٹیشن مقابلتاً اس میں آپ کو ابھی بھی کم ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کامپیٹیشن تو آپ کا آپ کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ ڈگری میں میرٹ لگیا پھر ڈگری کے بعد ایمفیل میں میرٹ لگیا پھر ایمفیل کے بعد پی ایجی میں میرٹ لگیا وہاں بھی کامپیٹیشن پھر جوب کے لیے آئے پھر کامپیٹیشن انہی لوگوں سے ہونا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ٹھیک ہے تو اینی ہاؤ اب ایک آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ لازمی سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہوگا کہ یہ جو بی ایس انگلیش کے آگے آپ نے بریکٹ میں ٹی ای ایس او ایل لکھا ہوا ہے with emphasis on t soul اس سے کیا مراد ہے basically یہ دونوں ڈگریز title جو ہے اس کا ہم نے بی ایس انگلیش اور ایم ای انگلیش ہی کی ڈگری دینی ہے جو نے اس کے فکارا کے طے ہیں same degree center for english language and learning بھی offer کر رہا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے دونوں ڈگریز english language and literature right ان میں basically جو center کے تحت ایم اے یا بی ایس کروایا جا رہا ہے جس کے آگے بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے ٹی سول with emphasis on t soul basically ٹی سول ٹی ای ایس او ایل stands for teaching of english to the speakers of other languages غور سے سنیے گا آپ کو بڑے لوگ ملے گے جو کہے گا یہ تو نے کیا کر دیا کس غلط ڈگری میں تم نے داخلہ لے لیا اس کا تو نام ہی نہیں ہے اس پر تو موکری نہیں ملتی please ٹھیک ہے be clear about it ایسا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ پوری ورڈ میں جائیں گا یہ language teachers کی برتی کے لیے normally زیادہ تر language teachers کی selection کے لیے language teaching abilities رکھنے والے لوگوں کو select کیا جا رہا ہے یہ department of english کا ایک step forward ہے یہ english education کا future ہے basically یہ latest trend ہے ایک دن آنا ہے یہ direct degree other than آپ تو ابھی ہم بی ایس ایگلیش میں دے رہے ہیں بی ایس ایگلیش ساتھ میں with this whole ٹھیک ہے لیکن direct بی ایس دیگری میں ہمیں فرق کیا ہے content وہی کافی سارے سبجیکٹس سیم ہیں صرف last semester's میں سے بی ایس ایگلیش میں ہمارے seventh اور eighth semester میں high resolution commission نے یہ freedom دی ہوئی ہے ڈاروں کو کہ وہ اپنے پاس available faculty کی specialization کے مطابق وہ courses adopt کر سکتے ہیں optional courses right تو ہم نے اس ڈگری میں اب ہماری بی ایس ایگلیش جنرل پہلے بھی ہو رہی ہے اس میں بھی seven آہ یہ بچے باتے ہیں seven کے بی ایس ایون کے ہم نے ان کو بھی option دیا کہ آپ نے کیا لینا ہے تو انہوں نے ساروں نے تقریباً سبھی لوگوں نے میراکل linguistics اپنے انہوں نے انہوں نے linguistics لیا linguistics کے کچھ courses ہیں اب ایک variation الحمدلللہ ہم نے teaching of english کی بھی ہے آپ کہیں بھی teaching کی job کے لیے جائیں گے وہ آپ کو یہ جو teaching کے courses آپ نے بیچ میں teaching of english کے پڑے ہوں گے ساتھ میں اور آٹھ میں سپس بی ایس باقی سب courses سین ہیں دوسرے بی ایس کے اور اس بی ایس کے سی 47 courses ہیں تو 47 میں سی 43 میبی 42 courses are all same right لیکن پانچ courses کا چار پانچ courses کا فرق ہے اور وہ چار پانچ courses وہ بی ایس انگلیش میں بھی آپ کو option ساتھ میں سمیسٹر میں دیا جائے گا جنرل میں جہاں پہ بچوں سے پچھا جائے گا کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں کوئی بچوں کی چوائیس ہوگی لیکن اس میں آپ پابند ہوگے تیسول کے courses پڑھنے کے teaching of english to the speakers of other languages کیا ہوگا اس میں میں بڑے طابعے سے اور بڑے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں آپ کو وہ جو چار پانچ courses ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے پہ پتھائیں گے ایک ایک کسی قابل جاننے والے بندے کے پاس دنیا میں تو ان پانچ courses کی بہت ویل اکیل وں انشاءاللہ والوں کو ایک الگ سی سٹیفکیٹ بھی دیں گے جس پر وہ courses ہائی لائٹ کی ہوئے ہوں گے کہ اس بچے نے یہ سکیل لان کی ہوئی ہیں اور وہ courses کیا ہوں گے وہ courses سے language classroom psychology ٹھیک ہے difficulty کا level سی نہیں ہے language classroom psychology جس میں سٹوڈرنٹ سے جانیں گے کہ ایک language سکھنے والے بچوں کا ذہن کیا ہے ان کی demands کیا ہیں اور teacher کو کین چیزوں کا language teacher کو خیار رکھنا چاہئے کیا psychological aspects ہیں جو learning of language میں اثر انداز ہوتے ہیں number two language fundamentals جو mechanics of English ہیں جس fundamental mechanics of English سے آپ لوگوں grammar this and that یہ basics ان پر focus کیا جائے گا right number three language curriculum development and course development دنیا میں اس کی بہت demand ہے جو language کا teacher ہے to develop a course according to the community اب دنیا میں بہنچیں جائے ایک مقصود طبقے کے لیے انگریزی کا course develop کیا جا رہا ہے ہر community کے لیے آپ کے semester سسٹم میں بھی یہاں پر teacher آزاد ہے teacher has autonomy semester system basically teacher autonomy develop کیا گیا ہے اس میں کیا ہے کہ teacher curriculum developer خود نساب ترتیب دے سکتا ہے according to needs and trends پھر ایسے ہی یہاں پر جو بچے ٹسول کے ہوں گے ان کو ہم language curriculum بتائیں گے کہ زبان کا نساب کیسے بنتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کا خیار رکھنا پڑتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے پھر اس کے سارے elements discuss ہوں گے